جیسے بھائیوں اور بہنیں ہم لوگ سنتے ہیں نا اپنے باپ دادا کے زمانے میں کہانی سنتے ہیں نا بلتے ہیں ہم لوگ تو اتنا کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا ابھی اتنا کماتے ہیں تو بھی خرچہ کم نہیں ہو کم پڑتا ہے کیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں بڑھ رہی ہیں اور جب برائیاں بڑھ رہی ہیں تو مال کی برکت کم ہو جاتی ہے جو پہلے کے زمانوں میں جب برائیاں اتنی زیادہ نہیں تھی آج جو سوچ شکلیں بدل بدل کے آتا ہیں تو کیا ہوتا ہے برکت یہ سب چیزوں سے چلے آتی ہے مال ہو پھر بھی برکت نہیں ہے مال ہو کر بھی اتمنان نہیں ہے پنات نہیں ہے مالداری کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری دل میں اور فقیری بھی دل میں ومن کہنا غنہ فی قلبی ہی اور جس کے دل میں مالداری ہوتی ہے اسے دنیا کی بہت پریشانی بھی آ جائے تو پریشانی کریں گی پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے مالداری جب دل میں ہوتی ہے نا پریشانی آنے کے بعد بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ لَا يَنْفَهُ مَا أَكْسَرُ لَهُ مِنِ الدُنْيَا اگر کسی کے دل میں فقیری ہے اس کے پاس دنیا کی بہت چیزیں ہو تو بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی حدیث ایل جامعے میں حدیث ایل سنت سے تمہیں بھائیوں اصل جو مالداری ہے جو برکت ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے حلال سے ملتی ہے تو سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے یاد رکھو حلال کمائی کھائیں گے تو وہ حلال کمائی تھوڑا بھی بہت فائدہ دے گی اور حرام ہو وہ زیادہ ہو کے بھی برکت نہیں ہوتی اس کے اندر